مزید شارٹ کلی بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ تو اللہ تعالی نے مرد کو سپیریر بنایا ہے یہ قرآن کے دو ٹوک الفاظ ہیں عورت کو مرد کا کیا بنائے اللہ نے بولو بھائی ما تحت بنائی عورت ملازمت نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر بلکل یہ اس کا بنیادی رائٹ نہیں ہے اس پہ کوئی کیونکہ آج لبرل قسم کے جو مولوی ہیں انہوں نے لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خواتین کے ایسے حقوق پر بات کرنا شروع کر دی جو اسلام نے عورت کو نہیں دی انہوں نے کہا عورت جوب کرنے میں آزاد ہے قطع نازاد نہیں ہے اس کو جوب کرنے سے پہلے اپنے شوہر سے پرمیشن لینی پڑے گی بیٹی ہے تو باپ سے پرمیشن لینی پڑے گی اس کے بغیر وہ جوب نہیں کر سکتی ہاں شوہر اپنے حقوق پورے نہ کر رہا ہو اس کو خرچہ پورا نہ دے رہا ہو پھر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر جوب کر سکتی ہے لیکن اگر شوہر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو عورت شوہر کی پرمیشن کے بغیر جوب بولونا بھائی نہیں کر سکتی اسلام نے شوہر کا حق باپ اور ماں سے بھی بڑا بنائے ہیں عورت کے لیے یاد رکھو باپ اور ماں سے بھی اسلام کے دو ٹوکل حکام ہیں شوہر سب سے پہلے کیوں اسلام چاہتا ہے کہ شوہر کو یہ حقوق اسلام نے اس لیے دیئے تاکہ وہ اس بیوی کو چھوڑے نہیں اس کو یہ اندازہ ہو کہ یہ میری ماں تحت ہے جو چیز آپ کی ذاتی ہوتی ہے ماں تحت آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے آپ اس کو اتنے رام سے چھوڑتے نہیں ہوں آپ اس کو اتنے رام سے چھوڑتے ہیں دیکھو جو ملازم آفس میں آپ کے ماں تحت ہوگے چلے گا آپ اسے جوب سے نہیں نکالوگے کیا خیال ہے نہیں نکالوگے آپ اسے اور جو بوس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا شروع کر دے بولے گا بھائی نکل یہاں سے تو اب آپ کہو گے شوہر کو بوس کیوں بنا دیا بھائی جو طاقتور ہوتا ہے بوس بولو نا بھائی وہی ہوتا ہے گھر چلانے کے لیے کسی ایک کو سربراہ بنانا ضروری ہے جیسے ملک چلانے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے فیکٹری چلانے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے اسکول چلانے کے لیے ایک پرنسپل ہوتا ہے تو گھر کے لیے بھی ایک سربراہ ہونا ضروری مرد کو نہیں بناتے تو پھر کس کو بنا دیا جاتا بھائی کیا ڈر رہے ہو ڈر رہے ہو کیا تو بول لو نا میں پٹوں گا بھائی اگر پٹوں گا تو میں پٹوں گا تو گھر کا سربراہ بنانے کے لیے مرد کو نہیں بناوگے تو کس کو بناوگے عورت کو بناوگے عورت اگر سربراہ بن گئی مرد طاقتور ہے وہ کبھی بھی کمزور کی حکومت برداشت نہیں کرتا یہ ناممکن ہے چل نہیں سکتا یہ ناممکن ہے وہ کمزور کی حکومت نہیں برداشت کرے گا جانوروں میں دیکھ لو نا اللہ تعالیٰ نے میں مردوں کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا بھی یہاں پہ خواتین پریشان ہوتی کیا ٹوبیک لے کے بیٹھے گیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آزادی کی بات کی جا رہی ہے نا آپ کو لیبل لگائے جا رہے ہیں ہمیں آزاد مرد کی دسترس سے خدا کی قسم قیامت تک آزاد نہیں ہو سکتی کسی کا باپ بھی آپ کو آزاد نہیں کر سکتا آپ کی آفیت اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو مرد کا غلام نہیں مرد کا ماتحد بنا لو اسی میں عزت ہے بہت مشکل عزم جانا کیونکہ فیزیکلی اللہ نے مرد کو طاقت دی ہے طاقتور سے علجنے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا طاقتور سے بنا کے رکھنے میں فائدہ ہوتا ہے آج یورپ میں عورت کو کتنے حقوق دے دی ہے مگر کمزور عورت آج بھی ہے مزے مردوں کے ہیں آج بھی وہاں پہ آج بھی عورت کمزور ہے وہاں پہ مزے وہاں بھی مردوں کے ہیں اور اسلام نے عورت کو مرد کا ماتحد بنا کے عورت کو حقوق دیئے ہیں اس لیے کہ مرد باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماتحد ہے اب اس کی تمام ذمہ داری ہیں کس پر آ رہی ہیں مجھ پہ آ رہی ہیں تو اللہ نے اس کو باؤنڈ کر دیا اس کا ماتحد بنا کے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں آزاد کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاکاللہ